اپنے شوہر سے بات کی تھی میں نے تمہارے کیس کے بارے میں پھر کیا کہا انہوں نے کچھ وکیل دوست ہیں تو صحیح ان کے مگر تمہاری کہانی سننے کے بعد انہوں نے کہا کیس بہت نازوک ہے تم کیس ہار جاؤ گی اور جو رہی سے یہ رقم ہے نا وہ بھی گواد ہوگی ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ بچے میرے ہیں دنیا کا کوئی بھی کانون ایک ماں کو ان کے بچوں سے دھوڑ نہیں کر سکتا اگر تم ماں ہو تو وہ باپ ہے ان کا اس کی بہن کے مرڈر کے الزام میں جیل رہ چکی ہو ان کے پاس پکے ثبوت ہیں تمہارے خلاف عدالت کبھی بھی ایک قاتل اور بھروسہ کر کے بچے ان کے حوالے نہیں کرے گی کیسی باتیں کر رہے تم میں نے تمہیں ساری کہانی بتائی تو تھی کہ کیا ہوا تھا تم پھر بھی کہہ رہی ہو کہ بچے نہیں مل سکتے مجھے میرے ارے میں تو کہتی ہوں بھاڑ میں جائیں بچے اور ان کا باپ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں عدالتوں میں جا کے دھکے کھانے کی ہاتھ کچھ نہیں آنا تمہارے رقم بھی وکیل کی فیسوں میں اڑا دو گی ان پیسوں کا ہی تو آس رہا ہے تمہیں وہ بھی چلے گئے نا سڑک پہ آ جاؤ گی پھر تم ہی بتاؤ کیا کروں میں بھئی میں تو کہتی ہوں تم بھی کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر اپنا گھر بس آ لو اللہ اللہ خیر سے اللہ شادی پھر سے تو اس میں اتنا حیران ہونے والی کونسی بات ہے جب تمہارا صاحب کا شوہر دوسری شادی کر سکتا ہے تو تم کیوں نہیں کیا عورت کو طلاق کے بعد دوسری شادی کا حق نہیں ہوتا حق تو ہے مگر مجھ سے شادی کرے گا کون آج کل کماری لڑکیوں کو اچھے رشتے نہیں ملتے پھر میں تو کیوں کیا کمی ہے تم میں خوبصورت ہو جوان ہو ضرور ملے گا ہم اور طلاق یافتہ بھی تو کیا ہوا ابھی پچھلے دنوں میں نے اپنی بیوہ نند کی شادی کروائی ہے دوسری بیوہ لڑکیوں کے رشتے ہو جاتے ہیں بیوہ لڑکیوں سے تو لوگ یہ سوچ کر شادی کر لیتے ہیں کہ سواب کا کام ہے لیکن طلاق یافتہ طلاق یافتہ سے شادی کرتے ہوئے سو سوالات کرتے ہیں کیڑے نکالتے ہیں کہ لڑکی نہیں کچھ غلط کیا ہوگا کچھ ایسا کیا ہوگا جس سے طلاق ہو گئی اس کی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں سوالات کرتے ہیں پھر میرے تو نہ کوئی آگے اور نہ پیچھے رشتہ ڈونڈے گا کون لڑکی والوں سے ملنے کون جائے گا میری طرف سے ارے میں ہوں نا بہن کہا ہے نا تو بہن بن کے دکھاؤں گی تم کہیں بات چلا کر تو دیکھو باقی سب مجھ پر چھوڑ دو پھر بھی میں میرے رشتہ کیسے ڈونڈوں گی وہ بھی اپنی لیے خود ارے بہت طریقے ہیں اخبار میں ضرورتی رشتہ کا اشتہار آتا ہے وہ دیکھ لو نہیں تو یہاں پاس میں ہی شادی کا دفتر ہے میں وہاں لے چلتی ہوں تمہیں کوئی نہ کوئی تمہارے جوڑ کر ملی جائے گا